سلام علیکم فرینڈز ویلکم چو مائے چینل ایزی سلائک ٹائپ تو فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم بریک کرنے جا رہے ہیں پالر سیکرٹ کو کہ کیسے پالر میں سکن پالش بنائی جاتی ہے اپنے نوٹ کیا ہوگا ہم گھر میں اگر سیم پروڈکٹ لے کر اپلائے کریں تو ہمیں ویسے ریزلٹ نہیں ملتے جیسے کہ ہمیں پالر سے ملتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اسی پالر سیکرٹ کے بارے میں سو گناہ تک پڑھا سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکرٹ کو بنانے کے لیے آپ کو جسٹ ٹو انگریڈینٹس چاہیے تو چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں یہ انگریڈینٹ کون کون سے ہیں اسکین پالش کو بنانے کا جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے جو میں یہاں پر بلیچ کریم یوز کر رہی ہوں یہ سکین لائیو والوں کی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی جو چیز ہے اس کے اندر وائٹننگ کا سیرم بھی ہے اس کو میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگ اچھے سے اس کو دیکھ لیں آج کے ولاغ میں ہم بریک کرنی جا رہے ہیں پالر سیکرٹ کو بلیچ کریم کے اندر جسٹ ایک انگریڈینٹ ایڈ کر کے آپ اپنے ریزرٹ کو 100% تک بڑھا ہو سکتے ہیں اس کے لیے جو میں نے بلیچ لیا ہے سکین لائیو والوں کی ہے اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے لیے دوپن کر کے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہم دیکھیں اس کے اندر ہے بلیچ کریم پاورڈر بلیچنگ پاورڈر جسے کہتے ہیں اور تھر نمبر پر ہے اس کی نائیو والوں کا ہی وائٹننگ سیرم اس کے ساتھ ہی میں دوسرا انکریڈینٹ جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مین انکریڈینٹ ہے جو پالرز میں یوز ہوتا ہے یہ ہیں وائٹننگ کیپسول جو پاورڈر فارم میں ہے یہاں میں آرچی کے وائٹننگ کیپسول یوز کر رہی ہوں مارکٹ سے یہ تھرٹی روپیز کا ایزیلی مل جاتا ہے آپ چاہیں تو کوئی اور بھی وائٹننگ پاورڈر فارم والے کیپسول یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزیلی مل جائے اب میں یہاں پر ایک کلین باول لوں گی اور ہماری جو بلیچ کریم والا ساشی ہے اسے اوپن کروں گی اور اس باول میں اچھے سے ساری بلیچ کریم جو ہے وہ ڈال دیں اس بلیچ کریم کو آپ اپنے ہینڈ فیٹ فیس جہاں چاہیں ریلکس ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بہت اچھی بلیچ کریم ہے اور جب آپ یوز کریں گے پھر کمنٹ شرکشن میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ کو اس کے کیسے ریزرٹ ملے اب سیکنڈ اس میں میں آیا ہے اس کا جو سیرم ہے وہ اوپن کر کے اسی باول میں ڈال دوں گی سیرم جو ہوتا ہے وہ بلکل اس کا جو ہے وہ جیل ٹائپ یہ اچھے سے میں نے سارا اپنے باول میں ڈال دیا ہے سیرم اٹ کرنے سے ہمارے جو ہے بہت زیادہ بہت اچھا گلو ملے گا ہمارے سکین جو ہے بہت سوفٹ فیل ہوگی اور سیرم کوچھے سے اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا نیکسٹرین کریٹرین ڈالیں گے جو کہ ہے بلیچنگ پاوڈر اور بلیچنگ پاوڈر جو ہے جو آپ کی بلیچ کریم ہے اس کا تیسرا حصہ پاوڈر یوز کریں گے اور اگر آپ کی سکین بہت زیادہ سینسٹیب ہے تو آپ کوشش کھیجے گا جو پاوڈر کی کوئنٹریٹی اس کو کم رکھیے گا جیچنگ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں میں اپنا نیکسٹرین کریٹرین ڈالوں گی جو کہ ہیں آرچی کے وائٹنگ کیپسول اور ایک بلیچ کریم میں ہاف کیپسول جو ہے وہ یوز کروں گی اس طرح سے آپ اس کو اپن کر لیں اس میں دو کیپسول کا پیر ہے جو کہ 15 روپیز میں مجھے ملا ہے ویسے یہ سکسٹری کا ہے ہاف بلیچ کیپسول ڈالنے کے بعد اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور جتنی اچھی مکسنگ ہوگی آپ کا رزلٹ جو ہے اتنا ہی اچھا آئے گا اپنے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ہم اپنی بلیچ کو ہماری جو بلیچ ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اپنے فیس کو جہاں بھی ہم نے اپلائی کرنے اسے اچھے سے پہلے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد بلیچ لیئر اپنے فیس یا ہینڈز پہ اپلائی کریں گے فیس پر آپ اس سے 15 to 20 منٹ تک یوز کر سکتے ہیں اور ہینڈز پر آپ چاہیں تو ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں یا میرا تو یہ ہی سیکرٹ ہے کہ میں ہینڈ پر بہت زیادہ دیر کے لیے اس کو اپلائی کرتی ہوں مگر آج میں اس کو 15 منٹ پر لگا کر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس کیسے ریزلٹ ملے ہیں میں نے اچھے سے اس کو جو ہے اپلائی کر لینا ہے اب یہ اپلائی کرنے کے بعد میں اس 15 منٹ تک ریس ہوں گی اور ہمارے 15 منٹ ہم ریمووز ہم کسی سپنج کی ہیلپ سے بھی ریمووز کر سکتے ہیں اور واش بھی در اک واش بھی کر سکتے ہم ایسے پہلے سپنج کی مدد سے ریمووز کروں گی دیکھیں پیارا گیا ہینڈز پہ ہینڈز ہینڈز ریموز کرنے کے بعد ہینڈز ہینڈز کو دیکھیں کتنی اچھی شائن آگئی ہے اور اس کو میں واش بھی کر سکتے ہوں لیکن دیکھیں میں آپ کو فرق دکھا دوں جس ایریا تک میری بلیچ لگا ہوا تھا اور جہاں پر نہیں تھی اس میں آواز یں فرق دیکھ سکتے ہیں گلوئنگ افیکٹ دیکھیں آپ کتنی چینجنگ فیل ہو رہی ہے نا آج آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر فرنس آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل موسیقی